ہلو گائیز سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گروپ انجولیہ جی میں آج کے الیومنیشن کے چپٹر میں ہم آپ کو فلورسنٹ ٹیوب کے بارے میں بتائیں گے فلورسنٹ ٹیوب کیا ہوتی ہے فلورسنٹ ٹیوب کس پرکارکارے کرتی ہے فلورسنٹ لیمپ کو ہم عام طور پر اپنے گھروں میں پریوگ ملاتے ہیں اور یہ سفید چمکدار لائٹ ہمیں دیتی ہے اسے ہم لو پریشر مرکری ویپر لیمپ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لامپپ کو کتنے پرکار میں اور کتنے بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے انکینڈی سینٹ لامپپ ایک پرکار کے ہیں انہیں بھی آگے علگا لگ بانٹا جاتا ہے انہیں بھی آگے بانٹا جاتا ہے پھر نیون سائن لامپپ اس کے بعد کاربن آرک لامپ اور بہر آتے ہیں آ در لامپپ جو باقی کتنے ہیں وہ اس شرنی میں ڈالی گئی ہیں آج ہم یہاں پر گیس ڈسچارج لیمپوں کے بارے میں پڑیں گیس ڈسچارج لیمپوں کو آگے پھر سے دو پرکار کے لیمپوں میں بانٹا گیا ہے ایک صوڈیم بیپر لیمپ دوسرا مرکری بیپر لیمپ صوڈیم بیپر لیمپ اور مرکری بیپر لیمپ صوڈیم بیپر لیمپ کو بھی آگے دو پرکار کے بھاگوں میں بانٹا گیا ہے اور مرکری بیپر لیمپ کو بھی آگے دو پرکار کے بھاگوں میں بانٹا گیا ہے ہم مرکری بیپر لیمپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں مرکری بیپر لیمپ کو آگے دو پرکاروں میں بانٹا گیا ہے ایک ہائی پریشر مرکری بیپر لیمپ اور دوسرا لو پریشر مرکری بیپر لیمپ جسے ہم فلورسنٹ لیمپ بھی کہتے ہیں پیٹر کوپر ہیویٹ جن کا جنم پانچ مئی اٹھارہ سو اکسٹھ اس بھی میں اگست اور اگست پچیس انیس سو اکیس بھی میں ان کا نیدن ہو گیا یہ ایک لیکٹیکل انجنیئر تھے اور خوج کرتا تھے انہوں نے پہلی بار انیس سو ایک اس بھی میں مرکری بیپر لیمپ کی خوج کی تھی اس کے بعد ایک لڑی کے طور پر ایک سیریز میں پریکٹیکل کیے گئے الگ الگ پریکٹیکل کیے گئے جس میں ہمیں الگ الگ پرکار کے لو پریشر مرکری بیپر لیمپ ملے اور انتہا ہمیں اچھی پرکار کا پریوک کرنے ہوگی مرکری بیپر لیمپ اٹلاسٹ مل گیا اٹھارہ سو بونجا میں سر جارز ٹاکس نے الٹرابائلٹ کیرن بکرن کے درشے بکرن میں پریورتن کی کھوئی کی تھی اس سمیے سے پارا اور سوڈیم باشپ میں کم اور اچھ دباب والے الیکٹریکل ڈسچارج کو بکسٹ کرنے کے لیے بھن بھن پرکار کے پریوک کیے گئے تھے لیکن وہ سبھی سرکٹ بکسٹ ہوئی جو الٹرابائلٹ کیرن کو درشے مان کیرن میں بدلنے میں اکشم تھے پوسیبل نہیں ہو سکا ان سے کہ جو الٹرابائلٹ کیرن بکسٹ ہوئی ہے اسے ہم دیکھنے یوگی پرکاش میں کنبرٹ کر سکیں اس کی بجا تھی الیکٹرون آرک ڈسچارج گھٹنا کو ستھاپیت کرنے کے لیے پریابت الیکٹرونوں کا اُتسرجن نہیں کر سکے ہرثات اتنے الیکٹرونوں کا ڈسچارج نہیں کر سکے پھر سے کئی الیکٹرون گیس پرمانموں سے ٹکرا گئے اور بھلوجدار ہو گئے ہرثات بھے گائب ہو گئے اس لیے اُتھیجنا نے اُپیوک کرنے کے لیے برکرمی ریکھا نہیں بنائی اس لیے لیسے لیمپ پر بہت کم کام کیا گیا تھا لیکن 1920 کے دشک میں ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئی اس تحت کا پتہ چلا کہ کم دباب پر پارا باشپ اور اکریے گیسیں جیسے آرگون نتیادی کا مشرن بدتی انپوٹ شکتی کو 233.7 نانومیٹر پر ایک برکرمی ریکھا میں بدلنے کے لیے 60% تک کشل ہے ہرثات دیکھنے ہوگے پرکاش میں پرورتت ہو جاتا ہے اس سمیں فلورسنٹ لیمپ کو لوگوں کے دینک جیبن میں دیرے دیرے لانے لگے پیش کیا جانے لگا ان کے پریوک کے لیے بعد میں ڈاکٹر ڈاولیو ایل انفیلڈ نے 1904 میں ڈاکٹر اے ایچ کرامٹن سے فلورسنٹ کوٹڈ لیمپ کے اپیوک کے بارے میں ایک رپورٹ پرابط کی تھی ترنت ہی انفیلڈ دوارہ ایک رسرچ ٹیم بنائی گئی اور بنیجے فلورسنٹ لیمپ بنانا شروع کیے گئے کمرشل فلورسنٹ لیمپ جو ہیں وہ بنانا شروع کیے گئے 1935 میں ان کی ٹیم نے ایک پروٹو ٹائپ گرین فلورسنٹ لیمپ کا اتفادن کیا جس کی دخشتہ ساٹھ پرشت کے قریب تھی لگ بگڑ آئی سال بعد بجار میں ایک سفید اور چھے انے رنگوں کے فلورسنٹ لیمپ بھی پیش کر دیئے گئے فلورسنٹ پاورڈر کے بھن بھن مشرن کا پریوگ کر کے فلورسنٹ کے بھن بھن رنگوں کا اتفادن کرنے کے لیے پریکٹیکل کیا گیا پہلا لیمپ جو تھا یا پہلی فلورسنٹ ٹیوب جو تھی وہ پندرہ انچ کی 20 وات اور تیس وات کے ساتھ 18 انچ کی پیش کی گئی پچیس انچ اور چھتیس انچ کی لمبائی میں پچیس وات اور چھتیس انچ کی لمبائی میں بھی پیش کی گئے تھے انت میں چالیس بات جسے ہم آج بھی پریوگ میں لاتے ہیں جو عام طور پر چار فٹ کی ٹیوب ہوتی ہے اسے ٹی ٹویلو کہا جاتا ہے چالیس واتز کی واتز ہوتی ہے کہ ترنت بعد چار فٹ کی ٹیوب کو پیش کیا گیا سکولوں کاریلیوں دیوگوں تیادی میں اسے بہت پریوگ کیا جاتا ہے شروعاتی لیمپ نے پرکاش جو تھا 3500 کے قریب قریب دیا لیکن یہ تھوڑا پیلا تھا کیلو شیڈ تھی بعد میں اس پر اور پریکٹیکل کیے گئے اور یہ 6500 کے دن کے پرکاش دن کے پرکاش کے اجالے کے برابر کا پرکاش دینے لگا سفید پرکاش دینے لگا آتا ہے عام طور پر چار فٹ لیمپ جو ہے ایک پوائنٹ پانچ انچ کا بیاس کے ساتھ چالیس بات انیس سو چالی میں بجار میں اپلوبد ہو گئے تھے ارثات یہ جو چار فٹ کی ہم روڈ دیکھتے ہیں اس کا جو بیاس ہوتا ہے ڈیڑھ انچ کا ہوتا ہے اور یہ چالیس بات کی ہوتی ہے اور انیس سو چالی میں یہ بجار میں اپلوبد تھے لیکن دیرے دیرے ڈیجائن کو اس کے بہتر اپیوگ کے لیے بدل دیا گیا آرک میں لیمپ کے ڈسچارج والے حصے کو بدل دیا گیا لیکن آرگان ابھی بھی اپیوگ کیا جاتا ہے حالانکہ دواب جو پچھلے دواب سے کچھ کم ہے پارا باشپورو کی طرح اسی دواب میں بنائے رکھا جاتا ہے اس ٹیوب کو سو سے ایک سو پانچ بالڈ ڈراب کے ساتھ چار سو پچی میلی امپیر کی عوشکتہ ہوتی ہے اب ڈیفینیشن کیا ہے اس کی فلورسنٹ ٹیوب کی ڈیفینیشن ہے پرکاش تروت جو ایک آئینیت گیس یا دھاتو باشپ میں بدلت نربان پر ادھارت ہوتے ہیں انہیں فلورسنٹ لیمپس یا لو پریشر بیپر لیمپ کہتے ہیں کانسٹرکشن کیا ہے ان کی کانسٹرکشن کے لیے ہم بہت ہی ڈیپ لی اس پھکر کو دیکھتے ہیں اس پوٹو کو دیکھتے ہیں یہ ایک کانچ کی ٹیوب ہوتی ہے یہ باہر سے کانچ کی ٹیوب ہے جس پر جس کے دونوں کناروں پر ٹنگسٹن کے فلیمنٹ لگائے جاتے ہیں یہ ٹنگسٹن کے فلیمنٹ لگائے گئے ہیں جیسے ایک بلب میں ہوتا ہے لیمپ میں ہوتا ہے اسی پرکار ٹنگسٹن کے فلیمنٹ ہیں یہ فلیمنٹ ٹیوب میں انہیں الیکٹروڈ کہا جاتا ہے انہیں الیکٹروڈ کہا جاتا ہے جس پر بیریم اوکسائیڈ کی پرت لگی ہوتی ہے یہ جو ٹنگسٹن ہے اس کے اوپر ہم بیریم اوکسائیڈ کی پرت لگاتے ہیں جس کے کارن لیکٹون کا اتسرجن ہو سکے ارثات اس میں سے لیکٹون باہر کی طرف آ سکے لیکٹون کا اتسرجن ہو سکے ٹیوب کے اندر بائیو منڈلی دواب سے کچھ کم دواب نورمل پریشر سے کچھ کم پریشر اور بیکیوم سے کچھ ادھیک ارثات نورمل پریشر بائیو منڈلی دواب سے کم دواب میں اور بیکیوم سے کچھ ادھیک دواب میں ارثات لگ بگ پوائنٹ تین پرشت کا دواب میں نشکریہ گیس آرگون اور پارے کے باش ارثات مرکری بیپر ہوتے ہیں نورمل پریشر میں یہ ہے جو ہے انسولیٹر کا کارے کرتے ہیں ارثات کچھ آلک کا کام کرتے ہیں لیکن بائیو منڈل سے کم دواب میں یہ کنڈکٹر کی طرح برطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں مرکری باش ارثات مرکری بیپر ٹیوب کی اندر کی ستہ پر ہوتے ہیں یہ ٹیوب کی اندر کی ستہ پر چاروں پوری ستہ پر ہوتے ہیں یہ مرکری بیپر باش پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ٹیوب کی ستہ پر ہی ہوتے ہیں باش پھوتے ہیں یہ ٹیوب کی اندر کی ستہ پر پھولورسینٹ پورڈر کی کوٹنگ بھی کی جاتی ہے یہ جو آپ کو کوٹنگ دکھائی دے رہی ہے یہ پھولورسینٹ پورڈر کی کوٹنگ کی گئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کیوں کی جاتی ہے آگے آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ٹیوب کے دونوں طرف کناروں پر بائی پین کیپ ہولڈر لگے ہوتے ہیں یہ دو پین والے کیپ ہولڈر ہوتے ہیں انہیں بائی پین کیپ ہولڈر کہتے ہیں یہ دیکھئے یہ کیپ ہولڈر جو ہے بائی پین کیپ ہولڈر کہتے ہیں اب یہاں پر ایک مارکہ لگا ہوتا ہے یہ ہر ٹیوب کے اوپر جس میں ایکچ جی لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں مرکری بیپر ہیں یہ چیز پیپر میں آتی ہے آتا ہے ان چیزوں کو بریک بریک چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ جس پر مارک کے راؤن میں ایچ جی لکھا گیا ہے مرکری بیپر لیمپ ہے اس میں مرکری کے بیپر ہیں اب برکنگ اور فلورسنٹ لیمپ فلورسنٹ لیمپ کی برکنگ کیا ہے اسے لو پریشر مرکری بیپر لیمپ بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پتا ہے فلورسنٹ ٹیوب گیس بھی سرجن ارثات گیس آئینی کرن کے سدانت پرکارے کرتی ہے گیس کا آئینی کرن کرنے کے لیے ہائی پوٹینشل ارثات اوچھ بھیبانتر کی اوشکتہ ہوتی ہے یہاں پر سپلائی دی جاتی ہے اور جب اسے دی جاتی ہے نورمل جیسے جتنی سپلائی دی جاتی ہے اتنی سپلائی میں یہ کام نہیں کر پتی ہے سٹارٹ نہیں ہو پاتی ہے اتنی اس کے لیے یہاں پر ہمیں ایک چوک لگانی پڑتی ہے یہ جو چوک ہے یہ ہائی پوٹینشل ڈیفرنس پیدا کرتی ہے اور اس کے کارن آگے کی کاریوائی شروع ہوتی ہے چوک سٹارٹنگ میں دی گئی بولٹ سپلائی سے لگ بگ چار گنا پوٹینشل ڈیفرنس لگ بگ ایک ہزار بولٹ کے قریب قریب لیکٹروڈ سپلائی کرتا ہے جس کارن آرگن گیس الیکٹروڈ دوارہ گرم ہونے پر آئینکرٹ ہو کر ڈسچارج ہو کر کنڈکٹر کا کاریہ کرتی ہے ارتھات جب اس بات کو بڑے دھیان سے سمجھنے والی نورمل سی بات ہے یہ جب یہ الیکٹروڈ گرم ہوتے ہیں کافی تو اس سے گرم ہو کر جو آرگن گیس ہے وہ آئینکرٹ ہوتی ہے الیکٹروڈوں کو ڈسچارج کرتی ہے فیلاتی ہے اور این آرڈ سے کیتھوڈ کی طرف لیکٹرون بھاگنے لگتے ہیں این آرڈ سے کیتھوڈ کی طرف لیکٹرون بھاگنے لگتے ہیں تو یہ جو الیکٹرون ہیں فلو کرنا شروع کرتے ہیں اور پارے کے باشپ ارثات مرکری بیپر لیمپ جو ہیں پورا بھینگنی کے لیے اتپن کرتے ہیں اس سے ٹکرا کر پارے کے باشپ جو ہیں مرکری بیپر جو ہیں پورا بھینگنی کے لیے الٹرا وائلٹل بیپر اتپن کرتے ہیں اور الٹرا وائلٹل بیپر کی روشنی کو دیکھنے یوگیا بنانے کے لیے جیسا کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کی فلوریسنٹ پورڈر کا کوٹنگ جو ہے کیوں کی جاتی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہاں پر پھر سے بتاتا ہوں یہاں پر فلوریسنٹ پورڈر کی کوٹنگ صرف اور صرف اس لیے کی جاتی ہے اس کی ستہ پر کیونکہ جو مرکری ویپرز کے کارن الٹرہ وائلٹ بیوز اتپن ہوتی ہے ان کرنوں کو دیکھنے یوگی پرکاش میں پریبارتت کرنے کے لیے ہمیں اسے فلوریسنٹ پورڈر کے بیچ میں سے گجارنا پڑتا ہے اور وہ دیکھنے یوگی سفید پرکاش کے روپ میں پریبارتت ہو جاتی ہیں اس کارن فلوریسنٹ پورڈر کی کوٹنگ کرنی پڑتی ہے اس پورڈر کی کوٹنگ کے کارن آرام دے دیکھنے یوگی روشنی پریبارتت ہو جاتی ہے لگ لگ پرکار کے قسم کے فلوریسنٹ پورڈر کا پریوک کر کے ہم ٹیوب میں سے لگ لگ پرکار کی روشنی لال نیلی ہری سفید لگ لگ پرکار کی روشنی کا پریوک کر سکتے ہیں اتہ یہاں پر بڑے دھیان سے ایک بار پھر سے سٹڈی کرتے ہیں یہ دیکھئے مرکری ویپر لیمپ ہے اس پلائی یہاں پر آ رہی ہے چوک کے دورہ جب ہم نے اس کو سپلائی دی تو یہ الیکٹرون گرم ہوئے یہ این آر سے الیکٹرون کی طرف بھاگنے شروع ہوئے اور یہ جب مرکری ویپر لیمپ کے ساتھ گراتے ہیں تو یہ باشپکرت ہو کے الٹرا وائلٹ لائٹ کو اتپن کرتے ہیں اب یہ جو الٹرا وائلٹ لائٹ ہے یہ الٹرا وائلٹ لائٹ دیکھنے یوگی نہیں ہے اب یہاں پر جو یہ کوٹنگ کی گئی ہے فلورسینٹ پورڈر کی یہ ہمیں بیزی بل لائٹ پر دان کر رہی ہے بیزی بل لائٹ پر دان کر رہی ہے یہاں پر ابھی بہی چیز بتائی گئی ہے لیکٹرون ویپرز کے ساتھ گرا کے جن کا باشپکرت ہوتا ہے اور یہ الٹرا وائلٹ لائٹ پیدا کر رہے ہیں لیکن یہ جو ہرے رنگ کی فلورسینٹ کوٹنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے فلورسینٹ کوٹنگ کو شو کرنے کے لیے ہرے رنگ کی لائن لگائی گئی ہے تو اس کے ساتھ ٹکرا کے جو روشنی باہر آ رہی ہے یہ دیکھنے یوگی پرکاش ہے یہ چمکنے والا پرکاش ہے جو ہمارے کام آتا ہے جسے ہم پریوگ میں لاتے ہیں یہ اندر سے آپ کو ٹیوب کا درشے بتایا گیا ہے یہ یہاں فلورسینٹ کوٹنگ کی گئی ہے یہاں پر نہیں کی گئی ہے تاکہ آپ کو ہم اندر سے دکھا سکیں یہ ہماری المنیوم کیپ ہے یہ گلاس کی سٹریم ہے جس پر element کے سیٹ کیے جاتا ہے یہ لیکٹورٹ کوائل ہے ٹنگسٹن کے اس کے پسچات یہ کیتھوڈ شیلڈ ہے یہ شیلڈ اوپر لگا دی جاتی ہے اس کو کبر کر دیا جاتا ہے اس کے پسچات یہ آرگون ہے آرگون کے جو نشکریہ گیس ہے اس کے element ہے ایٹم ہے اور لیکٹورٹ یہ دیکھئے لیکٹورٹ آبستہ میں مرکری کے بیپر جگہ جگہ ہوتے ہیں اس میں ڈالے ہوتے ہیں رکھے ہوتے ہیں اس کی سٹیپر ہوتے ہیں یہ دھان سے دیکھئے اس کو یہ لیکٹورٹ مرکری بیپر ہے اور یہ جو اندر کی طرف مرکری بیپر کے نیچے سپھید رنگ کی لائن دکھائی دے رہی ہے یہ اندر کے طرف پلورسینٹ پاوڈر ہے اور یہ جو باہر کی پوری کانچ کی ٹیوب بنی ہوتی ہے اب برکنگ کیا ہے جانسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا برکنگ بہت ہی سیمپل فارمولے سے آپ کو میں نے سمجھائی ہے یہاں پر چھوٹا سا ایک اور ادارن دیتا ہوں یہ اس کا سرکٹ ہے اس کو سرکٹ کو بڑے ہی آرام سے آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں ایک ٹیوب روڈ جب ہم سپلائی دیتے ہیں بلکل ہر کنیکشن سیریز میں کرتے جانا ہے یہاں سے سپلائی شروع کی بلاسٹ کے ایک پوائنٹ سے کو کنیکشن دیا دوسرے سے کنیکشن نکالا ٹیوب کے ایک پوائنٹ کو دیا بہی سے اندر سے انویلٹ ہو کے جو باہر ہے پوائنٹ بہی سے آگے لیا یہاں پر سٹارٹر کو دے دیا یہاں پر کنیکٹر ہے یہاں پر پھر جوڑا اور یہاں پر اس کو نیوٹل دے دی سیمپل سرکٹ ہے ٹیوب کے سرکٹ کو یاد رکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرکنگ کو ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بہن ایس اپیشنٹلی ہائی بولٹیج اپلائیڈ اکروف دائیلیکٹروڈ ایس ٹرانگ لیکٹرکل فیلڈ ترمیlasses کلامđ ک deren ڈیوڈ hospital پر ڈیوڈ ڈیابر pot کپپپپپپ ٹی بیشتر طور پلڈ ڈیابر ایسی ٹی gap ایک ڈیبогодموائی کے لیے ڈیوڈ نیوڈ ڈیوڈ 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 Helsзд ward during the moment of free electrons the discharge process gets established the basic discharge process always follows in three steps تین steps ہیں پہلا step کیا ہے free electrons are delivered from the electrode and they gets accelerated by the electric field applied جو electric field applied کی گئی ہے electrode کے اوپر اسے accelerate ہوتے ہیں electron electron بھاگتے ہیں بھاگنے کوشش کرتے ہیں سرجیت ہوتے ہیں kinetic energy of the free electrons is converted into the extension energy of the gas atom اور یہ جو kinetic energy electrons کی ہے یہ gas atom کو energetic کرتے ہیں the extension energy of the gas atom converts into the radiation اور یہ UV radiation ہے in a discharge process a single ultraviolet spherical line of 253.7 nanometre is produced at the low pressure of mercury vapor to generate 253.7 nanometre ultraviolet rays the above temperature is kept between 105 to 115 f the length of the tube the length of length to diameter ratio of the tube should be such that fixed wattage loss happens at both ends here this part is loss or glow of electrodes take place is called cathode and anode fall region this part losses is very small بہت کم ماترہ میں loss ہوتے ہیں again the cathode should be oxide coated کیونکہ cathode جو ہے oxide coated ہوتا ہے جو element جسے ہم تنگستان کا کہتے ہیں وہ oxide سے coated ہوتا ہے ہوتا ہے com تعریفان کو آپ کیا ہے turned ہوتے ہیں لیکٹون Smart Chain我觉得 کیونکہ erased اور مٹس کے انزید س box quarٹ سوں کو عیم پہم میں آمی خیل حرفی رکھات ملک کیونکے ان کو کھلات جائیں آمی خوش رکھات م kap mine لیکٹوں چھوک آپ کو ل Extraction کیونکہ étaientlast اور ultral quintралral weight kriegen implant جو چھوک بلاس ہم نے لگا ہوتا ہے plus آپ کو ایرانی دولتیارہ لوگیا تزیادی دولتیاریتی کی سیادی دولتیار에 نگرانی دولتیاری سیادیتی آیا کیا پاس تزیادی آجانید رویان استعمالی موجود 100ات کے ساتھ FE 10 تم 2017 کی طرانی دولتیاری ان کے دولتیاری شایدیه موسیقی ایرات کتاب ایرات موسیقی جیسی تا میرا چیہی کاتب ایرات کتا ہے شبیکترین سوڑی لیچانی کی تایرات پیش بیٹ کری ایرات کتاب قروب کتاب رائیں شبیکترین موسیقی بیگر ہے شبیکترین موسیقی دیاری لموسیقی موسیقی و موسیقی لیمپ کا جو سرکٹ ہے اس کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے لیمپ میں یہ بلاسٹ ہے چوک ہے یہ ایلیمنٹ میں جیسے پہلے آپ کو بتایا اس پرکار سرکٹ ہے یہ سرکٹ کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے سیریز میں چلنا ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کی ایک سپلائی پھیس لیا چوک کو دیا چوک کے دوسرے پوائنٹ سے فلورسن ٹیوب کے ایک پوائنٹ کو دیا اسی کے ساتھ دوسرے پوائنٹ سے اٹھایا اور سٹارٹر سے دوسرے پوائنٹ سے اٹھایا اور فلورسن ٹیوب کے پہلے پوائنٹ تک دوسری طرف اور دوسری طرف کے دوسرے پوائنٹ سے اٹھا کے سیدھا نیوٹل یہاں پر چیز آتی ہے چوک کیا چیز ہے بلاسٹ کیا چیز ہے چوک کا دیش ہے فیلمنٹ ٹیوب لائٹ کے دونوں چھوڑوں پر فیلمنٹ ارثات لیکٹورٹ جو دونوں چھوڑوں پر ہوتے ہیں کے بیچ شروع میں ایک بہت ہی اچھ بولٹیج پردان کرنا ہے پھر سے ایک بار ٹیوب میں گیس آنا آئینی کریت ہونے کے بعد چوک کم بولٹیج پردان کرتا ہے ارثات پہلے یہ لگ بک جتنی سپلائی دی جاتی ہے اس سے چار گناہ دیتا ہے لیکن ٹیوب جلنے کے پچھات یہ لگ بک آدھی رہ جاتی ہے ایک بٹا دو گناہ ہو جاتا ہے چوک ایک تار کا کوئل ہے پھر سے ٹیوب لیمپ پارا واش سے بڑے ہوتے ہیں ہلٹر وائلٹ پرکاش کا اتفادن کرنے کے لیے بے پارا پرمانوں کو اتیجت کرنے کے لیے بدو تابیش کا اپیوگ کرتے ہیں ایک چمک سٹارٹر یا جس میں عام طور پر سٹارٹر کے روپ میں جانا جاتا ہے ٹیوب لائٹ سرکٹ میں ٹیوب لائٹ کے پرارمبک پرواہ کو پردان کرنے کے لیے اپیوگ میں کیا جاتا ہے یہ چوک اس پرکار کی مارکٹ میں اویلیول ہوتی ہے چوک کا کارے ٹیوب لائٹ میں جگہ لینے کے لیے آئینی کرن کے لیے پریابت ماترہ میں اچھ بولٹیج پردان کرنا ہے اور آئینی کرن کی ستھاپنا اور نربا کے بعد ٹیوب میں بولٹیج کو سیمیت کرنا ہے اور سٹارٹنگ میں اسے ایک دم سپلائی سے چار گناہ بولٹیج دینی ہے اور سٹارٹ ہونے کے پچھات یہ ایک بڑا دو سپلائی میں آ جاتا ہے جتنی سپلائی دے رہے ہیں اس سے بھی آدھی سپلائی آگے پردان کرتا ہے یہ چوک کا کام ہے اتھا یہی کارن ہے کہ جب چوک سٹرکٹ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو ٹیوب روڈ بھی فیوج ہو جاتی ہے یہاں پر جو سٹارٹر پوائنٹ آیا ہے سٹارٹر کیا ہے؟ سٹارٹر کس کام آتا ہے؟ یہ ایک ایسی یکتی ہے جو کسی پریپت میں کہ بیس سے پچی بار پتی منٹ کی درس سے آن اور آف کر سکتی ہے یہ بولٹیج پر ادھاریت ہے یہ ایک چھوٹے کانچ کے بلب میں دو بائیومیٹیلک سٹرپس بند کی ہوئی ہوتی ہیں یہ چھوٹے کانچ کے بلب میں ایک یہ بائیومیٹیلک سٹرپ ہے اور یہ ایک یہ ہے بائیومیٹیلک سٹرپ بند کی ہوتی ہیں اس بل میں ہائیڈروجن یا ہیلیوم گیس بری ہوتی ہے سمانے روپ سے بائیومیٹیلک سٹرپ کے کانٹیکٹ بندو کھولے ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو بائیومیٹیلک سٹرپ یہ ہے لیکن اس کے بیچ میں جو کانٹیکٹ ہے نہیں ہے بلکل کانٹیکٹ ٹوٹا ہوا ہے سمانے طور پر یہ کانٹیکٹ ٹوٹا رہتا ہے جب سٹارٹر میں سپلائی پہنچتی ہے تو دھارا گیس میں سے گجر کر چمک اتپن کرتی ہے جس سے بائیومیٹیلک سٹرپ گرم ہو کر یہ جو بائیومیٹیلک سٹرپ راؤنڈ کی گئی ہے یہ گرم ہو جاتی ہے گرم ہو کر تھوڑی فیلتی ہے جیسے ہی فیلتی ہے تو اس کے فیلتے ہی جو گیپ ہے دونوں سٹرپ کا بہت کم ہوتا ہے ایک دم ختم ہو جاتا دوسرے سٹرپ سے ٹکرا جاتی ہے ایک دو سکینڈ کے لیے بائیومیٹیلک سٹرپ مڑ کر پریپت اوپن کرتی ہے کیونکہ گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے یہ یک دو سکینڈ میں ہی جیسے تچ کرتی ہے ایک دو سکینڈ میں ہی یہ بابس اپنے سثان پر آ جاتی ہے کیونکہ گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور بائیومیٹیلک سٹرپ جو ہے پھر اپنی شیپ میں آ جاتی ہے جتنی وہ فیلی ہو تی ہے اس سے بپس اپنے پرانی سٹیج میں آ جاتی ہے اور یہ کنٹیکٹ پھر سے ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں جیسے گرم ہوئی یہ کنٹیکٹ بن گیا اور ایک دو سکنٹ میں ہی یہ تھنڈی ہو جاتی ہے گیس تھنڈی ہو جاتی ہے اس کی تو یہ پھر سے اپنی سٹیج میں آ کے پھر کنٹیکٹ توڑ دیا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کنٹیکٹ توڑ دیا ہے یہ دیکھیں یہ لیٹ جیسے جلتی ہے تو یہ گرم ہوتی ہے گرم ہونے کے ساتھ یہ پھیلتا ہے تو جیسے پھیلتی ہے تو اس کے ساتھ تکراتی ہے تو انہاں پر کنٹیکٹ بن جاتا ہے لیکن ایک دو سیکنٹ میں ہی یہ گیس جو اٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اٹھنڈی ہونے کے پر چاہت یہ پھر اپنی ستھان پر آ جاتی ہے اور پھر سے یہ کنٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے پریپت دارہ میں اچانک کام ہو جانے کے کارن لگی بلاس چاک اچھ بولٹیج اتپن کر کے ٹیوب الیکٹرون کی دسچارج پرکریہ شروع کر دیتی ہے اور ٹیوب میں جیسے ہی ایک دم اچانک سے دارہ کم ہوتی ہے پریپت دارہ کم ہوتی ہے تو ٹیوب میں بلاسٹ جو ہے چوک جو ہے اچھ بولٹیج اتپن کرتی ہے اور لیکٹرون دسچارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں لیکٹرونوں کی پرکریہ شروع ہو جاتی ہے پھر گیس کے مولیکیولز کے ساتھ ایٹم کے ساتھ ٹکرا کے مرکری بیپرز جو ہیں مثل اتپن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹیوب اون ہو جاتی ہے اس کے پچھا سٹارٹر کی ضرورت نہیں رہتی ہے سٹارٹر کی واہر میں ہی ضرورت ہوتی ہے ہم سوچ کا آن آف سوچ کا내 سوچ کا وار کر سکتے ہیں اگر ہماراکی فرے بیل والی سوچ کا وار کر سکتے ہیں فرے سوچ نہیں ہے وچ متوچا سٹارٹر کی دور ڈورز ہیں جو بدگ دو وائرزMarز بس اتنا ہی کام ہے آج کل گلو ٹائپ کے سٹارٹر کا دکھ پرکار سے ادھک پریوک کیا جاتا ہے یہ گلو ٹائپ سٹارٹر کی آپ کو میں نے برکنگ بتائیے دوستو یہ گلو ٹائپ سٹارٹر کے اندر کا سین ہے یہ اس کے ساتھ ایک کپیسٹر لگایا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ بالکل ایکوریٹ دکھانے کی ویڈیو تھوڑا لمبا جور ہو گیا ہے لیکن اسے سمجھئے سمجھو گے تو بہت ہی اچھی پرکار سے آپ کے جہن میں یہ پوری چیز بیٹھے کسی پرکار کا کوئی شنشے ہے کوئی کوسچن ہے تو کرپیا ہمیں کمنٹ باکس پر جوڑ لکھیں یہ سب بتانے کے لیے ہمارا ایک لائک تو بنتا ہے کرپیا لائک ضرور کریں یہ دیکھئے یہاں پر یہ ایک سٹرپ یہ ہے اور ایک یہ ہے جیسے ہی اس میں سپلائی جاتی ہے تو یہ گلو کرتی ہے چمکتی ہے اور جیسے چمکتی ہے تو یہ گرم ہو کے گیس جو ہے تو گرم ہو کے یہ جو سٹرپ ہے یہ فیلتی ہے فیلتی ہے تو آگے کو اس کے اس کے ساتھ ٹچ کر جاتی ہے ٹچ کرتے ہی ایک دو سکنٹ میں ہی یہ گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ پھر سے اپنے استان پر آ جاتی ہے ملکی سرکٹ کو کمپلیٹ کرتی ہے ایک دو سکنٹ کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بیل سوچ کو آن کیا اور چھوڑ دیا یا یہاں پر جو دو تاریں کنیکشن کرتے ہیں ان دونوں تاروں کو آپ اس میں شوٹ کیا اور چھوڑ دیا وہی کام یہاں پر یہ کر رہا ہے یہ آٹومیٹک کر رہا ہے ہم مینولی کرتے ہیں فرق بس اتنا ہے اس کے پر چاہت سرکٹ ڈائیگرامز ہیں چھوٹے سے سرکٹ ڈائیگرامز ہیں کی ایک سنگل روڈ کو ایک چالیس بار کی روڈ کو چالیس بار کی بلاسٹ کے ساتھ کیسے چلانا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے وہی سیم سرکٹ ہے کیسے سیریز میں جوڑتے جانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اگر اور کسی پرکار سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تاریں زیادہ ہونے کے یہاں سے سپالائی دی چوک کا ایک پوائنٹ لیا ایک پوائنٹ سے اٹھا کے یہاں میں سرکٹ بنا کے بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں سے سپالائی یہ مانگو یہ چوک ہے دو طارے نکل ہوئی ہیں ایک تار کی سپلائی یہاں پر دے دی دوسری تار کی اٹھائی یہاں ایک ڈیو روڈ ہے اس کے دو پین ہیں اس کی ایک سپلائی یہاں پر لگا دی دوسری کو اٹھایا یہاں پر سٹارٹر کے ساتھ جوڑ دیا سٹارٹر کے دوسرے پوائنٹ کو اٹھایا روڈ کے دوسری طرف لگا دیا یہاں سے اٹھایا اور ہم نے یہاں پر نیوٹل کے ساتھ دے دیا اور یہ ہمارا سرکٹ بن گیا اب یہاں پر دو چالیس بار کی روڈ کو دو چوکوں کے ساتھ ایک کمبائن سرکٹ میں لگانا ہے جیسے کی آپ نے اپنے آفیس میں دیکھا ہوگا دو روڈیں لگاتار چلی ہوتی ہیں چالیس بار کی تو چالیس بار کی دو روڈوں کو لگانے کا سیمپل بہت سیمپل طریقہ ہے دیکھئے میں اس کے ساتھ چلتا ہوں یہ سپلائی چلی یہاں سے فیس جا رہا ہے یہ فیس جا رہا ہے یہاں پر کیا کیا ہے پہلے ایک کی طرف چلتے ہیں ایک ٹیوب روڈ یہ ہے ایک ٹیوب روڈ یہ ہے تو اس کے ایک پوائنٹ یہاں پر چوک لگائی ہوئی ہے چوک کی ایک تار کے ساتھ ہم نے connection دے دیا سپلائی دے دی دوسری سے سپلائی نکالی اور فلورسنٹ ٹیوب کو دے دی فلورسنٹ کے ٹیوب کے دوسرے پوائنٹ سے نکالی وہ ہی سسٹم سٹارٹر کے ساتھ دی سٹارٹر سے اٹھایا پوائنٹ اور روڈ کے دوسری طرف دے دیا اور وہی نکالا اور نیوٹل کو دے دیا سیم وہی سرکٹ ہے اسی سرکٹ کو آگے بڑھاتے ہو جب ہم دو روڈیں اکٹھی چلاتے ہیں تو یہاں پر ایک چار مائکرو فیرڈ کا کپیسٹر یوز کرتے ہیں تاکہ پاور فیکٹر ہمارا بنا رہے اور یہاں پر کپیسٹر لگا کر کپیسٹر کی ایک تار میں سپلائی دے دی دوسری طرف سے نکالی تو بلاسٹ میں دے دی وہی سرکٹ آگے کمپلیٹ بیسے ہی چوک میں دی چوک سے ٹیوب روڈ میں ٹیوب روڈ کے دوسرے پوائنٹ سے پھر سے سٹارٹر میں اور سٹارٹر سے پھر سے اٹھا کے ہم نے دوسری طرف ٹیوب روڈ میں اور ٹیوب روڈ کے دوسری طرف سے اٹھا کے پھر نیوٹل کے ساتھ اور ہمارا کنیکشن اوکی اب ایک پوائنٹ ہو رہا ہے روڈ ایک چالیس بار کی ہوتی ہے ایک بیس بار کی ہوتی ہے چوکیں بھی چالیس بار کی بھی ہوتی ہیں بیس بار کی بھی ہوتی ہیں اگر بیس بارٹ کی چوک ہے اور بیس بارٹ کی ہی روڈ ہے تب تو بہی سرکٹ چلے گا اگر چالیس بارٹ کی روڈ ہے چالیس بارٹ کی ٹیوب ہے فلورسن ٹیوب ہے بہی سرکٹ چلے گا مان لو کہ ہمارے پاس چالیس بارٹ کی روڈ ہے چالیس بارٹ کی چوک ہے بلاسٹ ہے اور دو فلورسن ٹیوب جو ہیں بیس بارٹ کی ہیں اب مان لو یہ بیس بارٹ کی اور یہ بلاس جو ہے چارلی بار کا ہے اب اس کو کیسے سرکٹ میں ڈالنا ہے اس کو اسی طرقے چلنا ہے لیکن سیریز میں چلنا ہے کیسے چلنا ہے حیث دے دیا یہ حیث کے ساتھ آ رہے ہیں وہی بلاس چوک ایک پوائنٹ میں لیا دوسرے پوائنٹ سے آٹ پوٹ لی اور کسی ایک فلورسن ٹیوب کے کنیکشن میں دے دی اس کے دوسری طرف سے اٹھایا پوائنٹ اور سٹارٹر کے ساتھ دیا اور اس کے انڈ میں دے دیا یہ سیدھا سا فرمولا ایک اور یاد رکھو کسی بھی فلورسن ٹیوب کے دونوں سائٹ دو دو پوائنٹ ہوں گے کسی ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ سٹارٹر کو جوڑ دو اور ساتھ کسی دونوں طرف کے ایک پوائنٹ کے ساتھ سٹارٹر کو جوڑ دو یہاں پر بھی کسی دونوں طرف کے ایک پوائنٹ کے ساتھ سٹارٹر کو جوڑ دو اور فلورسن ٹیوب کے ایک طرف سپلائی دے دو دوسری سب سے سپلائی کو اٹھاؤ اگر سنگل ٹیوب ہے تو سیدھا نیوٹل دے دو اگر ڈبل ٹیوب ہے تو دوسری ٹیوب کے میں انپٹ دے دو اور یہاں سے اسی ٹیوب کے دوسری انڈ سے آؤٹپٹ لے کے یہاں پر آپ نیوٹل دے دو یہ ہو گیا آپ کا دو بیس بار کی روڈز کو ایک چالیس بار کی چوک کے ساتھ چلانا اب یہاں پر کوسچن آتا ہے دوستو ایسی سپلائی میں اس کا پریوک کرتے ہیں لیکن کیا اٹھلوڑسن ٹیوب کو ہم ڈیسی سپلائی میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیا ڈیسی سپلائی میں بھی ہم اس کا پریوک کر سکتے ہیں تو ہاں دوستو بلکل کر سکتے ہیں تھوڑا سا چینجنگ ہوگی اس میں کیا چینجنگ ہوگی ابھی میں آپ کو سنجاتا ہوں بولتا ہے اٹھلوڑسنٹ لیمپ which is commonly known as ٹیوب لائٹ can be operated on ڈیسی سپلائی to make a florescent لیمپ work on ڈیسی سپلائی a resistance is connected in addition to the usual چوک as shown in the figure بولتا ہے چوک جو یہ ہے چوک کا جو بلاسٹ کا سیمبل ہوتا ہے میں پہلے بتانا بھول گیا آپ کو یہ ہوتا ہے بلاسٹ کا جو سیمبل ہے یہ ہے اور اس میں بلاسٹ کے ساتھ ایک رجسٹنس ایکسٹرہ جوڑنا پڑتا ہے ایک رجسٹنس ایکسٹرہ جوڑنا پڑتا ہے ایک رجسٹنس ایکسٹرہ جوڑ دیتے ہیں after adding the extra resistance and connected to ڈیسی سپلائی continuously the positive end of the tube will become blackened اگر ہم کیا کریں کہ یہاں پر سیدھا positive اور یہاں پر سیدھا negative دیتے ہیں ڈیسی میں دو آئیں گے تو یہاں سے دیتے رہیں گے تو جو positive end میں لگاتا سپلائی جاتی رہے گی تو یہ دیرے دیرے یہ black ہونا شروع کر دے گا تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر intermediate switch یا reversing switch لگاتے ہیں جیسے سپلائی کو ایک بار on کریں گے تو ادھر positive رہے گی دوسری بار on کریں گے positive اس طرف چلے جائے گی negative اس طرف آ جائے گی یہ reverse ہوتا رہتا ہے اس لیے کبھی positive یہ بن جاتا ہے کبھی positive یہ بن جاتا ہے تو اس لیے دونوں یہ tube road جو ہے برابر کارے کرتی ہے اور کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے لمبی عمر تک کام کرتی رہتی ہے the positive end of the tube will become black end it is due to the migraine of ionized mercury to the negative end کیونکہ جو mercury vapor mercury vapor ہیں وہ ionized ہوتے ہیں migrate ہوتے ہیں negative کی طرف اس لیے یہ positive کالا ہونے شروع ہو جاتا ہے تو اسے برابر ماترہ میں پریوگ میں لمبی عمر تک چلانے کے لیے تاکہ کوئی ایک حصہ ہی کالا نہ ہو جائے تو اسے ہم ہر پوائنٹ پر جتنی بار on off کریں گے اس سوچ کے قرارن یہ بدل جاتا ہے یہ سوچ اس لیے اس میں لگایا جاتا ہے reversing switch سے کہتے ہیں to decrease the effect the input supply terminals have to be changed continuously اسی effect کو بدلنے کے لیے ہمیں جو input supply کے contact ہیں بدلنے پڑتے ہیں تو خطار کو کھول کے ہر بار ادھر سے لگانا کھول کے بھی دوسری لگانا آسان نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہم ایک automatic switch کا پریوک کر لیتے ہیں to achieve to achieve this a change over switch is used usually a rotary switch is incorporated it is ensured the polarity reverse reversible every time the fluorescent lamp is switched on جیسے polarity کو change کرتے ہیں لمبی عمر کے لیے چلتا رہتا ہے اب اس کے advantage اور disadvantage کیا ہے کیا ہے it eliminates the stroboscopic effect یہ stroboscopic effect کو eliminate کر دیتا ہے AC میں stroboscopic effect لیکن DC میں بلکل نہیں ہوتا ہے یہ stroboscopic effect اس effect کو description میں میں نے لنک دیا ہے وہاں پر details سے سمجھایا گیا ہے اس effect کو ضرور آپ پڑیں description میں سے لنک لے کے اس کو ضرور study کریں کہ stroboscopic effect کیا ہے بہت محتوپورن ہے paper مانے بالی چیز ہے power factor correction is not required DC میں power factor correction کے لیے کوئی بھی extra कارے نہیں کرنا پڑتا ہے یہ disadvantage کیونکہ اس میں additional resistance لگا جاتا ہے تو power consumption بڑھ جاتی ہے اس کرن اس کی investment بڑھ جاتی ہے کیونکہ starting میں اس کو resistance لگا ہوتا ہے اس کے کرن کوسٹ بڑھتی ہے intermediate سوچ لگتا ہے بڑھ جاتا ہے irreversible سوچ اس کے کرن کوسٹ بڑھتی ہے اور اس register لگانے کے کرن اس کی رننگ کوسٹ بڑھ جاتی ہے two light is decrease اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ positive پر کالا ہوتا ہے تو intermediate reversible سوچ لگانے کے بعد بھی باری باری سے یہ positive پوائنٹ تو ہوتا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے اس کی عمر جو ہے کم ہو جاتی ہے دوستو یہ تھا ہمارا فلورسنٹ لیمپ لو پریشر مرکری بیپر لیمپ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو پریس جرور کریں دوستو شیئر جرور کریں اپنے دوستوں کو سبھی کو دیں تاکہ بے بھی اپنے سبجیکٹ کو آگے بڑھا سکیں اپنے اس چپٹر کو آگے بڑھا سکیں تھانیواد thank you very much